اپنی خدمات سے انجام دی ہیں تو پاکستان میں بھی کافی اینورسٹیز میں آپ بھی اپنی خدمات سے انجام دے چکے ہیں تو ہریپور میں جب آپ آئیں دوہر سرہ میں بھی تک جو ہریپور کے لوگوں کا جو زہن ہے جو سٹورنٹس کا جو زہن ہے وہ آپ باقی جو کنٹریز ہیں یا باقی جو سٹیز ہیں پاکستان کے ان سے کمپیرزن کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ ہریپور میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بہت ٹیلنٹ ہے بہت جینیس بچے بچیاں ہیں بہت جینیس لوگ ہیں آٹسیننگ لوگ ہیں انفورچنیٹلی جو جس چیز کی مجھے کمی نظر آئی ہے وہ ہے گرومنگ گرومنگ کی بہت کمی ہے بہت زیادہ گرومنگ کی کمی ہے چونکہ ہماری سوسائٹی اوورال ہریپور کی جائب اس میں اس بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو گروم کیا جائے میں تو کہتا ہوں بڑوں کو بھی گروم کرنے کی ضرورت ہے ریسلنگ سینس نہیں ہوتا لوگوں کو بات کرنے کا سینس نہیں ہوتا بیٹھنے کا سینس نہیں کھانے کا سینس نہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا سارے الحمدللہ بہت گروم لوگ بھی ہیں یہاں پر لیکن میں کلیکٹیولی بات کر رہا ہوں کہ یہ کمی ہے جس کو پورا کرنے کی ہم اداروں کو ضرورت ہے کہ ہم ایسے ادارے بنائیں جو اس کمی کو پورا کریں اور دوسری چیز میں نے بتایا کیرئر کانسلنگ کی ہے ایسے انسٹیٹوشن قائم کے جائیں جو بچوں کو صحیح راستے پر ان کو ٹریک پر لاسکیں اور ایس پر دیر اپٹی چھوڑ اور انٹرسٹ ان کو جو ہے وہ گائیڈ کر کے ان کو راستہ دکھا سکیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ دونی چیزوں پر کام کیا جائے تو ہریپور کے لوگ نہ صرف پاکستان میں لیڈ کریں گے بلکہ پوری دنیا میں جا کے پاکستان کی جو ہے وہ ایک بیتی نمائدگی کر سکتے ہیں کوئی ایسی انجیوز بنے کوئی ایسے اسوسییشن بنے کوئی ایسے ادارے بنے جو ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ابھی دیکھا ہے اسلامباد میں دیکھا جائے باغی سیٹیز میں دیکھا جائے تو وہاں پہ جو جنریشنوں کے پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنے کو ہوتی ہیں ہریپور کے ایسے کرنے کی نہیں نہیں آسے میں معذرت چاہتا ہوں کسی کو شاید برا لگے گا میں کہتا ہوں کہ ہریپور ابھی بہت بیک ورڈ ہے بہت پیچھے ہم ہریپور کے لوگ بہت پیچھے ہیں وہاں کی لوگ میں نے دیکھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چترال ویسے وہاں پہ لوگ پاس کرنے کے پاس بہت کچھ ہے وہاں پہ لوگ پہ تو ہریپور جو ہے بہت پیچھے یہ افسوس ہوتا ہے ہریپور کے تھنگ ٹینک جو ہیں ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے جو اچھے ویزن رکھنے والے ہیں جو درد دل رکھنے والے ہیں جو اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں میں سمجھتوں کے ایک پلیٹ فرم بنانا پڑے گا بہت ضرورت نہ بنایا تو آنے والی نسلوں کو معاف نہیں کریں گی تو ہم سب کو مل بیٹھنا ہے اور ہریپور کے لوگوں کے لیے کوئی بہت زبردست قسم کا پلان بنانا ہے جس پہ چل کے ہمارے بچے جا وہ اپنی ایک بہترین آئیڈیل لائف جا ہے وہ گزار سکیں جو